تو ہیلو فرینڈز آپ کا فش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ آئی آئی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک فنانس ایکٹر کی سمال کیپ کمپنی کی that is optimus فنانس اس سٹاک میں آج بہت ہی اچھی بریک اوٹ ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے یہ سٹاک سکس پنٹ سیونٹی ٹو پرسنٹ کی ریلی کے ساتھ سکسٹی ون پنٹ ففٹین روپیز پہ کلوز ہو گیا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا ٹارگٹ اس سٹاک میں رہ سکتے ہیں اور اس کے فنانسیل کس طرح کی ہیں اور کمپنی کے جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز کیا کہہ رہے ہیں تو انڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سنیے گا انڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں دویش کی رائے بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے نئے آئے ہو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں تاکہ آنے والے سارے بیڈیوز کا نوٹیکیشن آپ کو مل جائے بیڈیو اچھی لگی تو لائک جرور دبا دیں آگے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ جرور شیئر کریں دوستو آئیے سب سے پہلے آپٹیمس پھناس کے سٹاک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج صبح اس سٹاک میں کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملی تھی سکسٹی کا لیول بہتی بڑا ریزسٹنس جون تھا اور اس لیول کو اس سٹاک نے جو ہے کلوزنگ سے پہلے پہلے کروز کر لیا ہے تو بہتی پازٹیو اینڈیکیشن بہتی بیولیش گروت اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے فائیو ڈیو میں بھی 19.20% کی بریک اوٹ ریلی اب اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئی ہے جنہی اس کے چارٹ میں دیکھو اس کے جنہی سپورٹ لیول ہے وہ کانٹینوسلی امپروب ہو رہی ہیں جبکہ اس کے ٹاپس بھی امپروب ہوتے ہی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو سلولی سٹیڈلی اس کے سٹاک میں رکبری دیکھنے کو مل رہی ہے ون منت کا ڈاٹا دیکھو 1.58% کی ریلی ہے کیونکہ پہلے اس سٹاک میں گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی تھی لیکن ڈبل بارٹم بنا کے اس سٹاک نے بہتی شاندہ ریورسل شو کر دی ہے لور سپورٹ لیول 47.50 کا ہے یہاں سے اس سٹاک میں ریورسل دیکھنے کو ملا ہے ون منت میں 1.58% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھو گے 121% کے بڑیہ ریٹنزی دیکھنے کو ملیں گے پہلے بہت ہی فاسٹ ریلی ہوئی تھی 100 کے لیول کو کروس کرنے کے بعد اس سٹاک میں بڑی گرابٹ آئی ہے لیکن اب بھی اس سٹاک میں کانٹینوسلی کنسولیٹیشن ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اس کا جو اپر آور ریجسٹنس لیول ہے پہلا 69.70 کے راؤنڈ ہے جتنی دیتا کہ یہ سٹاک نہیں کروس کرتا ہے اتنی دیتا کہ اس سٹاک میں کوئی بڑی ریلی نہیں دیکھنے کو ملے گی تو اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ 70 کا ہی رہ سکتا ہے اوبرال 6 مانت میں 121% کے بڑیہ ریٹنز ہی پائے گئے ہیں تو آئیے تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں 1 year کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں 1 year میں کس طرح کے ریٹنز اس سٹاک نے دیئے ہوئے ہیں اور 5 years میں دیکھو تو 103% کے بڑیہ ریٹنز ہی ہیں مطلب 5 years میں اس نے اپنے انویسٹس کا پیسہ ڈبل سے زیادہ کیا ہے اور maximum دیکھیں تو 1500% سے زیادہ ریٹنز ہیں مطلب کہ سرولی سٹاڈلی اس کے سٹاک میں ریکووری ہی دیکھنے کو ملی ہے گروہ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے لانگ ٹرم میں یہ سٹاک کلیرلی ایک ملٹی بیگر سٹاک نکل کر آ رہا ہے تو آئیے اس سٹاک کی اب لیٹس فنیشل پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں جدی ستمبر 22 کے نمبرز دیکھیں ریونو میں 80% کی گروہ ہے نیٹ انکر میں 101% کی گروہ ہے ای پی ایس بھی 100% کے حساب سے گروہ ہو رہا ہے مارجن میں بھی 11% کی گروہ ہے مطلب سیلز بولیم بھی بڑھ رہے ہیں مارجنز بھی اپروو ہو رہے ہیں تو اوبرال ٹرینڈ بہت ہی پاؤسٹو ہے کامپنی نے بہت ہی شاندار نمبر پیش کر دیے ہیں اسی لیے ہی اس سٹاک میں آج کل پھر رکوری دیکھنے کو مل رہی ہے اچھی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے ایک بار لانگ ٹرم کا ڈاٹا بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اس کامپنی کے فنیشلز کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں لانگ ٹرم میں فنیشل گروہ کس طرح کی ہے کیونکہ کوارٹلی نمبرز تو اچھے رہے ہیں جدی ہم اس کا اینول ویسز پہ ڈاٹا دیکھیں تو 2020 آن ورڈز اس کامپنی کے ریونو میں دیکھو کتنی شاندار ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے سیمیلرلی انکم دیکھو تو انکم بھی اس کی گروہ ہوتی ہی دکھائی دے رہی ہے تو جیلو کلر میں انکم بھی بڑھ رہی ہے جبکہ ٹوٹل جو ریونو ہیں وہ بھی گروہ ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے مطلب کہ کامپنی نے اچھا پرفارم کیا ہے لانگ ٹرم کی آٹلوک بھی بہت ہی پوزٹیو ہے اور فنینشل جیر ٹوانٹی ٹو کے نمبرز بھی اس کے پوزٹیو ہی رہے ہیں ایکسپینسز ریڈیوز ہوا ہے جبکہ مارجن اینڈ سیلز بولیم بڑے ہیں تو کامپنی کی لانگ ٹرم کی پرفارمیس لانگ ٹرم کی آٹلوک بہت ہی شاندار ہے بہت ہی بڑیا ہے اس لیے لانگ ٹرم میں اس سٹاک پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو شورٹ ٹرم میں بھی اب اچھی رکوری اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے بیولش ریورسل ہے لیکن ابھی بھی سیونٹی کا لیول اس کا پہلا ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جدی یہ سٹاک سیونٹی کے لیول کو کروس کر لیتا ہے پھر اس سٹاک میں آپ کو ہندر تک کے جو ہے وہ ٹارگٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سکس منت سے لے کے اور وان ایئر تک بیٹ کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے جلد باجی میں جہاں پہ اس سٹاک میں نویش کرنا شروع کر سکتے ہو سپ کر سکتے ہو نہیں تو شورٹر میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بولیٹیلٹی دیکھنے کو ملتی رہے گی کیونکہ جب تک دسمبر کے نمبرز نہیں آتی ہیں جدی دسمبر کوارٹر کے نمبر پاؤسٹیو رہے تو پھر یہ سٹاک بہت ہی تیزی سے بھاگے گا لیکن جدی کوئی بھی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا پھر اس سٹاک میں پروفٹ بوکنگ بھی آ سکتی ہے اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کوئی بھی نویش کرنے سے پہلے دسمبر کوارٹر کے نمبرز ایک بار جرور دیکھ لیں ان پہ جرور فوکس کریں کامپٹی کے نمبر اچھے رہے تو پھر یہ سٹاک آپ کو بھاگتا دکھائی دے سکتا ہے اور پہلا ٹارگر جو اس کا ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ سیونٹی کا رہ سکتا ہے اس میں بہت ہی اچھا بریک اوٹ پیٹرن آج دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اینول دیکھیں اینول اس کی ریونو کی گروتھ 32% کی ہے جبکہ 3 جیئر کی ایوریج 5% کی ہے تو اس نے 3 جیئر ریونو کی سی اے جی آر کو بھی بیٹ کر دیا ہے اور اس کی لانگ ٹرم کی پروفورمس بہت ہی شاندار ہے 1 جیئر میں 56% کے ریٹرنز ہیں 3 جیئر میں 266% کے ریٹرنز ہیں 5 جیئر میں بھی 97% کے ریٹرنز ہیں مطلب لانگ ٹرم میں کلیئے لی ایک ملٹی بیگل سٹاک ہے جبکہ پی ای ریشو بہت ہی صحیح ہے ابھی بھی اس کی جو پی ای ریشو ہے 7.76 کی ہے پرائیس ٹو بک ریشو بھی ایک سے کام چل رہی ہے تو ویلویشنز آر لکنگ بیری ویری ڈیسینڈ اور بیری ویری اٹریکٹیو آئیے اس کا شیر ہولڈنگ پیٹرن بھی ایک بر دیکھ لیتے ہیں کہ پرموٹر کی سٹیک اس طرح کی ہے پرموٹر کا سٹیک دیکھو بہت ہی بڑا ہے 72.27 پرسنٹ کا سٹیک پرموٹرز نے بنا لیا ہے اور کوئی بھی ان کا شیر پلیج نہیں ہے یہ سب سے بڑی پلس پوائنٹ ہے تو یہ ایک بہت ہی پوزٹے پوائنٹ ہے جبکہ ای فائی ایس اور ڈی ایس کا کوئی بھی سٹیک اس کامپنی میں ابھی تک نہیں ہے اور جدی ہم پبلی کا دیکھیں تو پبلی کے پاس 27.73 پرسنٹ کا سٹیک ہے تو کامپنی جرور ایک اچھی کامپنی ہے مارکٹ کیپ 31.93 کروڑ کے راؤنڈ ہے ایک سمال کیپ ٹائم کامپنی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی فننیشل سروسز پروائیڈ کرتی ہے مینلی سیل آف دہ شیئرز اینڈ سکیورٹیز میں اس کامپنی کا اچھا بزنس ہے سو تھینکس اگر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے